نہیں ہے اور اس بات کو پوری قوت کے ساتھ میں بار بار کہنا پڑے گا جب تک ہم سو فیصد نمازی نہیں بنیں گے جب تک ہماری زندگیوں کے اندر زکاة کا اجتماعی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک اللہ سے ہمارے تعلقات صحیح اور درست نہیں ہوں گے جب تک مخلوق کے لیے آخری درجے کی جس کو میں نے گزشتہ حفظے احسان والی معاشرت کہا تھا وہ جو آخری درجے کی ہمدردی اور بہیخواہی کا جذبہ جب تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا تب تک حالات بدلنے والے نہیں ہیں اور انہی کمیوں ہی کی وجہ سے ساری ترقیوں کے باوجود مسلمان دنیا کے ملکوں سے نکالے گئے ہیں آپ اجتماعی زندگی کے اندر اس دور کے حالات کو پڑھئے گا اسپین کے مسلمانوں کے حالات کو پڑھئے گا اسپین کے مسلمانوں کی خوشحالی وہ ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے پڑھیوں کے دیس کی کوئی داستان ہے ایسے خوشحال مسلمان تھے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے خوشحال مسلمانوں کی اتنی سخت نفرت عیسائیوں کے دل میں کیوں آئی یہ وہی عیسائی تھے جنہوں نے تاریخ ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر کو خط پر خط لکھ کر اسپین بلایا تھا اور مسلمانوں کے دشکر میں جا کر کھڑے رہ گئے تھے اپنے ملک کے حکمرانوں اور اپنی ملک کی فوج سے لڑنے کے لئے یہ وہی مسلمان تھے یہ وہی اس ملک کے عیسائی تھے اور اسی ملک کے عیسائیوں کے دلوں میں جو نفرت کے واقعات آتے ہیں ابھی آج کل جو لوگ بہت اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں بلکل آساب توڑ دیں تاکہ مسلمانوں کے اور ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ بلکل اتمنان رکھئے گا بلکل ایک عالم دین ہے انہوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا ہے کہ جتنے سالوں میں اسپین سے مسلمان نکلے ہیں مسلمانوں کی جو اس وقت اسپین میں تعداد تھے اس کے اعتبار سے بیس کروڑ مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اس ملک سے پانچ سو سال چاہیے اور پانچ سو سال میں انشاءاللہ چالیس کروڑ تو کم سے کم ہوئی چکے ہوں گے یہ ساری کی ساری تدبیریں ہو رہی ہیں اور مسلمان اس کو اتنا ہائلائٹ کر رہا ہے کہ اچھے خاصے انسان کے آساب شکن ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اسپین بننے والا ہے آسان ہے اتنا اسپین بننا میں مسجد میں کہہ کر بے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بن ہی نہیں سکتا اسپین کوئی مائی کا لال اسی سال سے کوشش کر رہے ہیں آج کی بات نہیں ہے یہ اسی سو سال سے کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہنچے ہیں کہاں پہنچے ہیں یہ ان کی کوششوں کے مقابلے میں نتائج مائنس ہے مائنس اس لیے ڈرنے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں نہ ایسے مضبونوں کو زیادہ سرکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ ایسے مضبونوں کو چلا کر مسلمانوں کے اور آساب کو توڑنے کی ضرورت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ریسرچ کر دیا یہ پورا ڈیٹا جمع کرتے ہیں پورے اسپین کا اور انڈیا کا جو ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ کے اوپر ہے عملی دنیا میں الحمدللہ زیرو مائنس ہے مائنس یہ ہائی کر ایک دم پڑا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تو ایک خوف لگتا ہے لیکن جتنی تدبیریں ہوئی ہیں اسی سو سال کے اندر اس کے نتائج کو دیکھو تو الحمدللہ مائنس میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اور پورے حالات اس سے خدا نہ خاصتہ ہو جائیں لیکن حالات کے بدنے اور بگڑنے کا تعلق بار بار اس بات کے مذاکرے اس کا ڈیٹا نکالو نا بھائی اسپین کا ڈیٹا نکال رہے ہو انڈیا کا ڈیٹا آر ایس ایس کا ڈیٹا بی جے بی کا ڈیٹا اور کرسچنوں کا ڈیٹا اور ہندووں کا ڈیٹا نکال رہے ہو اس کا ڈیٹا نکالو کہ کتنے لوگ زکاة دیتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالو کہ زکاة کتنے صحیح مصرف میں خرش ہو رہی ہے اس کا ڈیٹا نکالو کہ کتنے لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں پانچ ٹائم کی اس کا ڈیٹا نکالو کہ فجر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کا ڈیٹا نکالو کہ کتنے لوگ تحجد میں اٹھ کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے حالات کو بدلنے کے لیے اس کا ڈیٹا نکالو کہ یہ اکباروں کو چاٹنے والی امت کبھی قرآن کتنے مرتبے کھول کر دیکھتی ہے سال کے اندر کتنے فیصد لوگ قرآن پاک کھول کر دیکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں کتنے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ذرا اس کا یہ ہے آساب شکن ڈیٹا یہ آساب کو توڑ دینے والے ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا جب سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا حشر ہوگا ہمارا اللہ کو معلوم یعنی یہ آساب شکن ڈیٹا ہے یہ یہ حمدوں کو توڑ دینے والے ڈیٹا ہے کہ یا اللہ یہ حالت ہماری ہے اب کیا اللہ کے طرف سے فیصلے اللہ کو معلوم ہونے والے ہیں کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے یہ ڈرہ دینے والی چیزیں ہیں یہ خوف زدہ کر دینے والی چیزیں ہیں فجر کی نماز میں ایک دیر صفقہ ہونا یہ ڈرہ دینے والی چیزیں ہیں یہ سوچنے والی چیزیں ہیں کہ یا اللہ یہ امت اس کے اتنی بڑی تعداد یہ اس وقت سو رہی ہے یہ دنیا جاگ گئی ہے دنیا پوری دنیا جاگ گئی ہے اور یہ امت سو رہی ہے کیا ہوگا یا اللہ اس امت کا یہ ہے آسا آپ کے توڑ دینے والے حالات اور اس کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین